امیزنگ ورڈ کے موزز دوستو اسلام علیکم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر گیسی ہوگے دوستو ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے دنیا کی سب سے خوبصورت ویومن کرکٹر کونسی ہیں دوستو ان کی خوبصورتی دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئی آنے والے دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنیں گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بہ آسانی ملتی رہیں تو اب آتے ہیں اس ویڈیو کی طرف دوستو ہماری اس لسٹ میں نمبر ون پہ آتی ہیں سنا میر سنا میر پاکستان کی سب سے باصلہیت اور دنیا کی سب سے خوبصورت کرکٹر ہیں آئی سی سی ایونٹس میں جب سب ہی ملکی کیپٹنز کا گروپ فوٹو شوٹ ہوتا ہے تو سنا میر سب سے نمائع ہوتی ہیں سنا اب چونتیس برس کی ہو گئی ہیں اور انہوں نے حال ہی میں کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لی ہے ریٹائرمنٹ کے بعد وہ کمنٹری میں نام کما رہی ہیں سنا میر گرین شٹ کی جانب سے ون ڈے میں ٹیڑھ سو وکٹیں لینے والی واحد کرکٹر ہیں سابق اپتان نے ایک سو بیس ون ڈے اور ایک سو چھے ٹی ٹوینٹی میچوں میں پاکستان کی نمائنکی کی سارا ٹیلر اپنی جھیل سی آنکھوں اور دلکش مسکراہت سے سب کو اپنا دیوانہ بنانے والی سارا ٹیلر انگلیش ٹیم کی سب سے ہونے ہار کھلاڑی ہیں ان کی خوبصورتی کی تو چرچے ہیں ہی ان کی وکٹ کیپنگ اور بیٹنگ کا بھی کوئی جواب نہیں انہوں نے سترہ برس کی عمر میں انٹرنیشنل کرکٹ میں قدم رکھا اور چودہ برس تک انگلینڈ کی نمائنکی کی نیشنل ٹیلنٹ سے مالہ مال اس پلیئر کے ریکارڈز کی فہرست بھی کافی طویل ہے یہ ویمن کرکٹ کی تاریخ میں سب سے زیادہ دسمسز کرنے والی وکٹ کیپر ہیں سات ہزار نیشنل رنس بنانے والی انگلینڈ کی دوسری پلیئر ہیں سارا نے انگلینڈ کی جانب سے تس ٹیسٹ ایک سو چھبیس ونڈے اور نوے ٹی 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 کھیل رکھے ہیں اور سب سے زیادہ رنس بنانے والی دنیا کی پانچوی خاتون کرکٹر ہیں ایل سی پیری واحد اسٹریلوی خاتون کرکٹر ہیں جنہوں نے کرکٹ اور فٹبال دونوں میں ملک کی نمائنگی کی یہی نہیں ایل سی دونوں کھیلوں کے ورڈ کپ کھیلنے والی پہلی ویمن پلیئر ہیں دلکش مسکراہت کی مالک ایل سی کو اسٹریلیا کی گولڈن گل بھی کہا جاتا ہے اس خوبصور لڑکی نے جب اسٹریلوی کرکٹ ٹیم کی شرط زیب دن کی تو وہ یہ اعزاز حاصل کرنے والی کم عمر ترین لڑکی تھی ایل سی اس وقت انتیس برس کی ہو چکی ہیں اور آٹھ ٹیسٹ ایک سو بارہ ونڈے اور ایک سو بیس ایک روزہ میچوں میں اسٹریلیا کی نمائند کی کر چکی ہیں ایل سی پیری ٹیسٹ میں اٹھتر ونڈے میں باون اور ڈی ٹیونٹی میں انتیس کی ہیوی ایوریج رکھتی ہیں میک لیننگ اسٹریلوی کپتان اور خوب روپ ہسینہ ایک نہیں کئی ریکارڈز اپنے نام رکھتی ہیں انہوں نے دوہزار گیارہ میں ڈیپیو کیا اور صرف دوسرے ہی میچ میں اٹھارہ برس کی عمر میں سینچری بنا کر کم عمر ترین اسٹریلوی پلیئر ہونے کا اعزاز اپنے نام کیا صرف ایک برس میں انہوں نے اسٹریلیا کی جانب سے ویمن کرکٹ کی تیز ترین سینچری بھی جڑھتی دوہزار گیارہ میں جب انہیں کپتان بنایا گیا تو اسٹریلوی ٹیم کی کمان سنبھالنے والی یہ کم عمر ترین کپتان تھی دوہزار پندرہ میں وزڈن نے انہیں لیڈنگ ویمن کرکٹر ان دی ورڈ کے خطاب سے نوازہ یہ پانچ بائی سی سی ٹائٹل جیتنے والی اسٹریلوی ٹیم کا حصہ رہی ہیں اور تو اور سب سے زیادہ سینچری بنانے کا ریکارڈ بھی انہیں کے قبضے میں ہے صرف اسی ایک روزہ میچوں میں میک لیننگ تیرہ سینچرییاں بنا چکی ہیں مثالی راج بھارتی ویمن کرکٹ ٹیم کی سابق کپتان مثالی راج نے بھارتی کرکٹ ٹیم کو ایک نئی بلندیوں تک پہنچا دیا اور اپنی شاندار کارکرتگی سے بھارتی ویمن ٹیم کو اسٹریلیا اور انگلینڈ جیسی ٹیموں کے مقابلے میں لا کھڑا کیا مثالی راج ویمن کرکٹ کی تاریخ میں سب سے زیادہ رنز بنانے والی پلئر ہیں 1999 سے انٹرنیشنل کرکٹ کا آغاز کرنے والی مثالی نے 20 سال تک کرکٹ کھیلی یہ 209 ایک روزہ میچوں میں سات سینچریوں کی مدد سے 6888 رنز بنا چکی ہیں جو کسی بھی ویمن پلئر کی جانب سے سب سے زیادہ رنز ہیں یہ بھارت کی جانب سے سب سے زیادہ میچوں میں کپتانی کرنے والی پلئر بھی ہیں ڈینی وین نائکری یہ جتنی خوبصورت ہیں اتنی اچھی پلئر بھی ہیں بھرے بال اور گہری آنکھیں ان کی پرسنلٹی میں اور اضافہ کرتی ہیں 27 سالہ جنوبی افریقی کرکٹ ٹیم کو لیڈ کرتی ہیں اور اپنی کارکردگی کی بنا پر سب کے لیے رول موڈل ہیں لیکس پینر گیند کے ساتھ ساتھ بلا بھی خوب گماتی ہیں اور 102 ونڈے اور 83 ٹی ٹوینٹی میچز کھل رکھے ہیں ونڈے میں ان کا بہترین سکور 102 ہے جبکہ انہوں نے 130 شکار بھی کر رکھے ہیں جوائز سسٹرز کرکٹ آئرلینڈ کی ان خوبصورت جڑوان بہنوں کے خون میں رچی بسی ہے ان کے بھائی ایڈس جوائز اور ڈون جوائز بھی کرکٹ میں اپنے ملک کی نمائندگی کر چکے ہیں دونوں بہنوں نے آئرلینڈ ٹیم کو بلٹ کپ میں جگہ بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے جوائز سسٹرز 36 برز کی ہو چکی ہیں لیکن اپنے فٹنس کا اتنا ہی خیال لگتی ہیں 26 برز سے بھی کم کی لگتی ہیں دونوں کی نیوی آنکھیں ان کی خوبصورتی کو اور بڑھا دیتی ہیں دونوں کو آئرلینڈ کی پرکشش اور باعثر سسٹرز بھی کہا جاتا ہے ان کی ٹیم کرکٹ کے دنیا میں کوئی بڑا مقام نہیں رکھتی لیکن ان کی خوبصورتی کی دنیا بھر میں دھوم ہے ہولی فرننگ ہولی فرننگ لمبے قط کی حامل خوبصورت اور اسٹیلوی پیسر ہیں انہوں نے دوہزار تیرہ سے اسٹیلیا کے لیے کرکٹ کھیلنا شروع کی اور دوہزار تیرہ میں ویمن ورڈ کپ کے صرف چار میچوں میں دس وکٹیں اڑا کر اپنی دھاک بٹھا دی یہ کوئنز لینڈ جونئر پلئر آف دی ائر کا عزاز بھی جی چکی ہیں فرصت کے لمحات میں یہ خوبصورت خاتون کچن سبھالتی ہیں ان کو ترہا ترہا کے لذیذ پکوان اپنے ہاتھوں سے تیار کرنے کا بہت شوک ہے میگن ڈوب جنوبی افریقہ کی واحد خاتون کرکٹر ہیں جنہوں نے سو ٹی ٹوینٹی میچز کھیلنے کا سنگے میل اپور کیا ہے یہ جنوبی افریقہ کی سینئر پلئر ہیں انہوں نے ایک سو تیس ونڈے اور ایک سو تین ٹی ٹوینٹی میچوں میں جنوبی افریقہ کی نمائندگی کی ہے یہ جنوبی افریقی ویمن ٹیم کی قیادت بھی سنبھال چکی ہیں انہوں نے اپنے پہلے ہی ٹیسٹ میچ میں سینچری جڑ دی تھی ونڈے میں یہ تین ہزار دو سو انتالیس رنز بنا چکی ہیں ایک اور بھارتی حسینہ تانیا بھاٹیا کی بات کرتے ہیں یہ پنجابی کھڑی بھارتی کرکٹ ٹیم کی وکٹ کی پر ہے جسے یوگراج سنگھ کے والے یوگراج سنگھ نے ٹرینڈ کیا ہے تانیا بیو شٹ کے جانب سے اب تک پندرہ ونڈے اور پچاس ٹی ٹی ونڈی کھیل چکی ہیں سوشل میڈیا پر تانیا کی تصاویر دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی کرکٹر نہیں بلکہ پالی فورڈ سٹار ہے کرکٹ کے میدانوں اور سوشل میڈیا کے جہاں میں ان کے مداہوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے دوستو جہاں آرہ عالم ساملی سلونی بنگالی حسینہ جہاں عالم بھی ہماری میریس کا حصہ ہے جہاں آرہ بنگلہ دیشی ویمن ٹیم کی میڈیم پیسر ہے اور حالیہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں اپنی صلاحیتوں کا لوحہ منواز چکی ہے جہاں آرہ نے بنگلہ دیش کی جانب سے سینتیس ونڈے اور اکتر ٹی ٹوینٹی کھیل رکھے ہیں اور ٹیم کو آگے لے جانے کے لیے سخت میند کر رہی ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں ساتھ شیئر کرنا مت بھولے گا اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کرنے شکریہ